الحمدللہ وصلاة والسلام وعلا سیدنا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن والا اما وعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو خاص خطاب ہے یہ خاص مدینہ منورہ کا یہ خطاب ہوتا ہے لا تقولو تم لوگ نہ کہا کرو راعنا راعنا کا لفظ راعنا نہ کہا کرو راعنا کا مطلب ہے خیال کرو ہمارا خیال کرو ہمارا یہ نہ کہا کرو وقولو اور تم یہ کہا کرو انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے واسمعو اور سنو سب سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذابن علیم دردناک عذاب ہے درد والا عذاب ہے علیم علم سے درد والا عذاب ہے اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو یعنی ہمارے طرف دیکھئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین فرمان کی جمع فرامین سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ دوسرا ترجمہ ہے اس میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کہا کرو راعنا بلکہ کہا کرو انظرنا اور توجہ سے سنا کرو اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک اللہ اکبر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے عدب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا عدب جو ہے وہ پہلے پارے میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے انبیاء کرام کا عدب اور سارے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے پورے قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ایسی آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عدب کا جتنے قانون ہے جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں عدب کے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمائے ہیں اور کتنی عجب بات ہے کہ دو عجب باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کا عدب سکھا رہا ہے یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کا عدب سکھاتا ہے کہ وزیراعظم سے ملنا ہے ایسے چو صاحب سے ملنا ہے آپ نے وزیر سے ملنا ہے کسی سے ملنا ہے تو آپ کو یہ یہ جو ہے نا اس کی فارمیلٹیز ہیں آپ کو یہ یہ کرنا ہوگا تو حتیٰ کی انٹرویو کیلئے بھی ہوتا ہے عام دفتر کا مالک اس کے بھی اپنے پروٹوکول ہوتا ہے تو وہ چھوٹا آپ کو بڑے کا عدب سکھاتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالی عدب سکھا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری عجب بات یہ ہے کہ یہ عام انسانوں والا عدب نہیں ہے یعنی عام انسان جیسے عام بشر ہیں ہم اپس میں باتیں کرتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں دوسرے کو بلاتے ہیں ایک دوسرے سے گف شب لگاتے ہیں جو بھی ہوتا ہے آپ فارمل ہو یا انفارمل ہو دونوں طرح کی باتیں چلتی رہتی ہے ہم سب میں لیکن یہ جو پروٹوکول اللہ اپنے رسول کا سکھا رہا ہے پران مجید میں ایسا پروٹوکول کسی کا بھی نہیں ہے یہ دوسری بڑی عجب بات ہے یعنی کہ مثال کے طور پر جیسے کہ فرمایا کہ جب میرے حبیب کے بارگاہ میں ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو اور انچی آواز سے نہ بولو اس کا کیا ہوگا انجام کیا ہوگا اگر انچی آواز سے بات کی یعنی رسول اللہ کے آواز کے لیول کے برابر بھی آگئے تو کیا ہوگا انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون تو تمہارے سارے عمل کو ضائع کر دوں گا عمل کا مطلب سارے عمل کلمہ زکاة روزہ حج ہر چیز سب کچھ ضائع ہو جائے گا وانتم لا تشعرون اور تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا یہ یہ ایسے بہت سارے عمال ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہارے عمال ضائع ہو جائیں گے یہ کیا تو عمال ضائع ہو جائیں گے اگر یہ یہ کام کرو گے اگرچہ فلا فلا رات میں میں سب کو بخش دوں گا لیکن ان چار کو نہیں بخشوں گا ان کا سوال قبول نہیں ہوتا چالیس دن ان کی باتیں قبول نہیں ہوتی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی ایسے جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا مختلف مواقع پر فرمایا ہوا لیکن سب کو توبہ کا حکم ہے اور سب کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ توبہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو آپ توبہ کر سکتے ہیں واپس آ سکتے ہیں لیکن صرف ایک جو ہے وہ گناہ ہے کہ جس کی توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں ہوتی اور وہ ہے گستاخی رسول کہ رسول اللہ کا عدب جو ہے وہ ایک واحد ایسی چیز جس میں فرمایا کہ انتم لا تشعرون تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا شعور بھی نہیں ہوگا توبہ کا کہ میں نے بید بھی کر دی ہے تو اب ذرا یہ آیت دیکھیں اور آپ ذرا سمجھیں بات کو کہ اس بات میں کیا ایسا ایسا ہے کہ جیسے جو ہے نا آپ کو باقی تمام انسانوں سے آپ کو آلہ کر دیتا ہے موتبر کر دیتا ہے آپ کو یہ ایک لفظ ہیں صرف اور اللہ باقہ نے قرآن مجید میں اس کی پوری آیت اتار دی ہے اور پورا ایک رول لگا دیا یا جو آمنوں کے نام کے ساتھ لگا دیا خطاب کے ساتھ لگا دیا کہ یہ ایک اپنے ذہن میں رکھو یہ عدب ذہن میں رکھنا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے پارے میں چیزیں آئی ہیں نا ذرا اس کو سمجھئے گا بات کو کہ یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں اچھا باقی لوگ جو ہیں وہ انبیاء کا اتنا تقدس بھی نہیں کرتے ہوتے حالانکہ سب کو کرنا چاہیے لیکن ان کا دین مسخ ہو چکا ہے انبیاء کرام سارے معزز ہیں اور سب کے لیے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا بھی شائبہ بھی نہیں کر سکتے بیادبی کا گستاخی کا اگر آپ نے الفاظ میں اشاروں میں بھی کر دیا کچھ بھی گستاخی کر دی بیادبی کر دی تو اللہ پاکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو یہاں بھی ایک چیز سکھائی جا رہی ہے ذرا پہلے شان نزول سمجھ لیں کہ یہ آیت کیوں اتری جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرب کیا کرتے راعینا یا رسول اللہ اب یہ مسلمان ہیں اس کے معنی یہ تھے کہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے اس کا مطلب یہ تھا یعنی کلام اقدس میں اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے ہمیں ذرا موقع دیجئے آپ کا جو بھی آپ فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے یہودیوں کی لغت میں زبان میں عبرانی میں یہ کلمہ بے عدبی کا معنی رکھتا تھا یعنی گالی کے براہ وقت تھا ایک لفظ راعینا کے ملتا جلتا اچھا جیسے ہوتے نا ہمارے یہاں ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ہمارے پنجابی کا بھی یہی حال ہے اردو کا بھی یہی حال ہے پشتوں کا بھی یہی حال ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن وہ ڈبل میننگ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ڈبل میننگ کہتے ہیں میں ہنسہ کر دیتے ہیں انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہو یہودیوں کی استلاح سے واقف تھے استلاح کا مطلب ہوتا ہے ترم یہ جو ترمنالوجیز ہوتی ہے یعنی کسی فن کے ماہرین نے کسی چیز کو جو نام دیا ہوتا ہے اس کو استلاح بولتے ہیں تو یہ جو لفظ تھا اس سے واقف تھے وہ کہ یہ کس لیے بولا جاتا ہے آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنانِ خدا تم پر اللہ کی لانت ہو اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں یعنی غصہ ہو رہے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ رنجیدہ ہو کر دکھ دل میں لے کے سرکار دعالم علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور جیسے وہ حاضر ہوئے یہ آیت نازل ہو گئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا یہ تفسیر قرطبی سے آپ کو تفسیر عزیزی بھی ہے تفسیر کبیر میں سب نے یہی شانِ نزول لکھا ہے باقی نے یہ لکھا ہے اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا یہ صراط الجنان والے بتا رہے ہیں کہ اس آئل سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کی جناب میں عدب کا لحاظ کرنا فرض ہے فرض یہ تو یہاں پہ انبیاء کرام لکھا ہوا ہے ویسے رسول اللہ کا پروٹوکول تو سب سے آلہ ہے ان سے بھی آگئے اور جس کلمہ میں ترکِ عدب کا معمولی سا اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے ایسے الفاظ کے بارے میں حکمِ شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے تو لفظ بولنے میں اس برے معنی کے طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہ کیا جائے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی کچھ مثال ہے آپ کو دکھانی ہے میں نے کہ کیا ہوگا اسے نیز یعنی ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ ہمتن گوش فارسی کا لفظ ہے ہما کا مطلب ہوتا ہے تمام تن کا مطلب ہے جسد جسم گوش کا مطلب ہے کان یعنی سارے جسم کو کان بنا لو آنکھے دل دماغ سب کچھ توجہ کے ساتھ رسول اللہ کی بات سنو تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ یا رسول اللہ ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے اور ہمارے ریایت کیجئے یہ لفظ بولنے کی نوبتی نہ آئے ضرور توجہ فرمائے کیونکہ در بارے نبوت کا یہی عدب ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی وہ تین دفعہ ریپیٹ کرواتے تھے تین دفعہ اور آپ اتنے آرام آرام سے بولتے تھے اتنے یعنی سلو کیا کرتے ہیں اس کو میں کیا کروں اس کو لفظ کو کہ بہت ہی سلو سلو بولتے تھے کلمات کو ادا کرتے تھے کہ آپ کے کلمات کو لکھا گنا جا سکتا تھا سید آشاء فرماتے ہیں کہ گن سکتے تھے بندہ کہ کتنے لفظ رسول اللہ نے فرمائے اتنے آرام آرام سے آپ جنب وہ بتایا کرتے تھے لیکن لازمی بات ہے جب سامین میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں خطاب کر رہے ہیں تو بعض وقت کچھ لوگوں کو خاص کر دیتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں علماء کو کہہ رہا ہوں یا میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں تاکہ وہ بات سمجھیں خواتین کو سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے آہستہ آہستہ جنب ان کو سمجھانا چاہیے بالکل آرام آرام سے سکھانا چاہیے خواتین کا دماغ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ چیزوں کو پک نہیں کرتا بلیزبت مردوں کے اور مردوں میں علماء جو ہوتے ہیں وہ چونکہ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں ٹرنالوجیز سے واقف ہوتے ہیں تو ان کی لئے پک کرنا آسان ہوتا ہے تو ہمیں رعایت کرنی چاہیے عام لوگوں کی کہ عام لوگ ہیں تو ہمیں عام الفاظ استعمال کرنے چاہیے یہ حکمتیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے اندر بالکل یاد رہے اچھا یعنی جو یہودی سعید مرسلین کی توہین کر رہے ہیں ان کے بارے میں بے عدوی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان یہودیوں کے لئے دردناک عذاب ہے یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام کی جانب میں بے عدوی کفر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کفر کا مطب یہ ہے کہ اب قرآن نے ذکر کر دیا نا اب اس کا اگر انکار کر دیا تو سمجھ جائیں کہ بس آپ جو ہے وہ آپ قرآن مجید کے انکاری کہلائیں گے اور پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کافر کر رہا دیا جائیں گے یہ تفسیر مظہری ہے دو چار جملے یہاں سے ذرا سنیے گا قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمد صلی اللہ علیہ کی تفسیر ہے ہماری برسخیر کی مشہور تفسیر میں سے ایک ہے اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو جس کا مطلب ہے حضور ہماری طرف نظر انعیت فرمائیے ہماری گزارش سماعت فرمائیے یا ہمارا انتظار فرمائیے تھوڑا توقف فرمائیے تاکہ ہم آپ کا کلام سمجھ لیں دوسری بات جن احکام کا تمہیں حکم دیا جائے انہیں غور سے سنو اطاعت کیا کرو یا یہ معنی ہے کہ تم پہلے ہی ہمتنگوش ہو کر سنا کرو تاکہ تمہیں رعایت طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو تیسری بات جو سمجھ آئی کافرین سے مراد یہاں یہود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نیت سے راعنا کہا تھا اللہ تعالی نے یہود پر لانت کرے ان سب پر یہاں علیم کا معنی ہے معلم یعنی کہ درد والا عذاب برکت کے لیے بڑھ دیا یہاں ہے تفسیر ابن کسیر میں بہت یہاں بھی بات ہے اہم بات ہے ذرا سنیئے گا سمجھانے کیلئے بہت اچھا سمجھایا ہے انہوں نے یہ مسئلہ مسلمانوں کافروں کی صورت لباس اور زبان میں مشابہت سے بچو یعنی بے عدبی تو یہود کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ تم نے بھی یہ نہیں کہنا اب ذرا اس میں دو تین باتیں میں نے کرنی ہے ایک ایک پرگراف کے ساتھ سنیئے گا مختلف تفسیر سے مسئلے کو سمجھئے گا اور پھر یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر دو تین مسئلے اور نکلیں گے تو پھر ہم ذرا اس کی طرف جائیں گے کہ یہ کیا مسائل ہیں تھوڑی 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 بیسے کی ایک ایک لائن کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے اب دیکھو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے جب انہیں یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہماری سنیئے تو کہتے تھے رائنا اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے جیسے اور جگہ بھی فرمایا ہے من اللہ ذین حادو یعنی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں اپنی زبان کو موڑ توڑ کر اس دین پر تانزنی کرنے کے لیے رائنا کہتے تھے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا ہماری بات سنیے ہماری طرف توجہ کیجئے تو یہ ان کی لیے بہتر اور مناسب ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس میں ایمان بہت ہی کم ہے احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب لوگ سلام کرتے ہیں تو کہتے تھے کیا اسلام علیکم اسلام علیکم کہتے تھے یہ انسام کا مطلب ہوتا تھا موت تو تم ان کے جواب میں کہا کرو والیکم اور تم پر بھی ہو تم پر بھی ہو ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بددعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہوگی کہہ رہا ہے ہمیں ایک مسئلہ مجھے آگیا میں بتا دوں آپ رات پر سو رات بیگی بات ہوئی تو ایک بندہ کہہ رہا تھا یار وہ ایک یہ بیگی والوں کی باتیں چل رہی تھے شاید یا پتہ نہیں کون سا میں حکمہ تھا کہتے ہیں وہ بندہ تھا اور اس نے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ میں فلاجہ کا میرا میرا ٹرانسفر ہوا تو میں نے وہاں سے پتہ نہیں ساتھ آٹھ لاکھ روپے میں نے جمع کیا ایک مہینے میں یا دو مہینے میں یا کتنے مہینے میں تو بہت پیسہ کمایا میں نے اوپر کی آمدنی جو ہوتی ہے جو حرام کو یعنی حلال سمجھ کے کھاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ میں نے اتنے لاکھ روپے جمع کیے تو وہ بندہ ساتھ میں کہتے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ تو آج کل بیمار ہے وہ اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں تو میں نے فوراں گا میں کہی بھی اس نے تو جو ہے وہ اس کی قسمت میں تھا اتنے پیسہ تھا یہ تین کروڑ روپے اس کی لکھا ہوا تھا تقدیر میں لکھا تھا کہ تین کروڑ روپے اس کو ملے گا تو اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا جلدی جمع شروع کر دیا اس نے اپنے جو قسمت کا تھا وہ سارا ایک دفعہ جمع کرنا شروع کر دیا حلال سے کماتا تو شاید وہ آرام آرام سے آتا اس کے پاس حلال بھی آتا کچھ روح عذاب تو نہ ہوتا لیکن اس نے جو ہے وہ جلدی جلدی کھانے کی کوشش کی تو اب اس کا جو ہے وہ آخری وقت آگیا یا قدم سے کاش وہ آرام سے کھاتا پھر اس نے کہا دوست نے ہمارے کہا وہ بندہ جو تھا جو آیا تھا مقتدی تھا وہ کہتا ہے کہ جی ان کے لئے دعا کریں ذرا کہ اللہ طرح ٹھیک کرے وہ اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں تو میں پھر وہی بات کی اور بھول میں کرنا بیٹھے میں نے کہا کہ یہ دیکھو وہ لوگوں کی بددعائیں لے کے یہ بیمار ہوا ہے اور ہم لوگ دعا کریں گے تو ہماری دعا جو ہے وہ نہیں جائے گی ان کی بددعا قبول ہو جائے گی اور یہ فورم میرے ذہن میں آیا اس ویسے آیا کہ یہ جو بددعا ہوتی ہے نا اس کی پہنچ پڑی سپیڈ اس کی پہت زیادہ ہے بددعا کی سپیڈ زیادہ ہے دعا سے دعا جو نا دعا کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں تو آپ کی دعا جاتی ہے اوپر جاتی ہے اور جو ہے وہ قبول اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دیر سے یا جلدی آپ کو مل جاتا ہے یا اس کی شکر میں کچھ آپ کو نعم البدل مل جاتا ہے اچھا دعا کے اور مسائل بہت ہیں لیکن بددعا بددعا باپ کی بددعا مسافر کی بددعا مظلوم کی بددعا یہ اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا کہ اس سے ڈرو بچو اس سے بچو تو یہ بددعا جو ہوتی ہے نا یہ عرش کو ہلا دیتی ہے پورا پہنچتی ہے پورا پہنچتی ہے تو میں نے کہا وہ بددعاوں کا مارا ہوا ہے یہ بددعا ہماری پتہ نہیں کب اس کے حق میں قبول ہوگی تو ہم دعا کیسے کر سکتے ہیں ایسے ظالموں کے لیے کہ وہ جو ہے کی جو ہے وہ زندگی ایسے گزری ہو کے یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ گھروں میں جو ہے وہ یعنی بندہ کس مسئیبت سے گزر رہا ہے وہ اپنے آدم خوری میں اپنے پیٹ کے لیے دوسرے کا پیٹ کاٹ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے دوسرے بچوں کا جو ہے وہ حصہ کھا رہا ہے تو یہ آدم خوری ہے آدم خوری اسی لیے سے اور کوئی بات نہیں اس میں ظلم کا نظام ہے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا جل سے جلد تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بدعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی اچھا بدعا کیلئے ایک اور بھی شکر ہے کہ بدعا کیلئے بھی شرائط ہیں جیسے کہ آگلا بندہ جو ہے وہ اس کا مستحق بھی ہو تو ہمیں تو سب کو بتایا کہ کونسا محکمہ کتنا مستحق ہے ہمارے بدعاوں کا تو یہاں پہ ہے کہ بدعا جو ہے ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی کیوں چونکہ ہم لوگ حق پہ ہیں ہم اس کے حقداری نہیں ہے بدعا کے لانت اگر آپ کسی پہ کرتے ہیں یا گالی آپ کسی کو دیتے ہیں اور وہ اگلا بندہ جو ہے یا کفر کسی پہ فتوہ لگاتے ہیں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کے تمہارے اوپر آتی ہے وہ بدعا تمہارے اوپر آئے گی تو یہ بھی ایسے یہاں بھی ایسا ہی ہے اچھا یہ میری روزی اللہ تعالی نے میرے نیزے تلے لکھی ہوئی افو اچھا مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میری روزی حق تعالی نے میرے نیزے تلے رکھی ہے ذلت اور پستی اسی کے لیے ہے جو میرے احکام کے خلاف چلا کرے ہیں اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہیں یہاں مشابہت سے منع کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال ان کے افعال لباس عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لئے مشروع مقرر نہیں ہے سخت منع ہے مشروع کا مطلب ہے شریعت نہیں بنایا گیا اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت ڈراؤا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے یعنی جن چیزوں میں آپ جو باقی شریعتیں ہیں جیسے اہل کتاب ہیں یہ یہودی ہیں یا دوسری عیسائی ہیں ان لوگوں کی جو عبادات ہیں شریعت ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ حصہ ہے جسے ہمیں منع کر دیا گیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ان لوگوں نے تحریف کیا ہے اور یا ان کی شریعت وہ یہ منسوخ ہو گئی ہمارے شریعت آکے ناسخ ہو ان کے منسوخ کر دیا تو ایک تو وہ چیزیں ہیں دوسرا وہ ہے جو کہ جس طرح ان کی دین میں تھی وہ ہمارے بھی وہیں چل رہی ہے ان کی شریعت میں بھی وہیں تھی اور وہ ہمارے شریعت میں کہ وہیں چلی آ رہی ہے یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں اور تیسری یہ ہے جس پہ خاموشی ہوتی ہے تو اب دہا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کیا ان کی عبادات میں سے آتی ہے ایسی یہ سالگرہ منانا ہے اب سالگرہ ہمارے دین میں بھی ہے سالگرہ منانا لیکن ان کے ان کے ہاں بھی ہے سلیبریشن کا اب یہ سلیبریشن جو ہے یہ عام ہو گیا ہے یہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں رہا کسی خطے کے ساتھ سلیبریشن خاص نہیں ہے سلیوریشنز عام ہو گئی ہیں اور لوگ اب زیادہ سلیوریٹ کرتے ہیں غم اور خوشی دونوں کے مواقع کو زیادہ مناتے ہیں اب ہمیں قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ آپ دنوں کو منایا کرو دنوں کو اور یاد کرو اللہ کے دنوں کو یعنی اللہ کے رسولوں کے دنوں کو یاد کرو تو مختلف دنوں ہوتے ہیں جس پہ ہمارے اسلام نے جو ہے ہمیں ابارہ ہے رسول اللہ نے ابارہ ہے کہ تم اس کو یاد کرو یہ فلا فلا دن یہ یہ ہوا تھا یہ یہ ہوا تھا اس کو دہراؤ اس کو یاد کرو اس کی خوشی مناو اس کا دکھ مناو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور بہت ساری ہیں جیسے لیت القدر ہے آپ کے ہاں اشورہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے حضرت آدم کی پیدائش کا دن ان کے احفات کا دن ہے قیامت آنے کا دن ہے اور بہت سارے ایسے دن ہمارے پاس ہیں بہت سارے دن ہیں جن کو ہمیں حکم دیا گیا ہے اب سالگیرہ جیسے ہمیں بتا رہا تھا کہ سالگیرہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اب عام ہو گیا ہے لیکن اگر یہ خاص بھی رہتا ہے ان کے ساتھ تو اس میں ہمارے لئے کوئی منع کی چیز نہیں ہے کیونکہ ہمارے دین میں آلڑی سالگیرہ منانے کا جو ہے وہ موجود ہے اصل اس کی اور وہ بخاری اور مسلم اور یہ ساری کتابیں ہیں سب میں چیزیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیر کا دن کا روزہ رکھتے تھے یہی ہے سالگیرہ کی حقیقت خاص گھڑی خاص مہینہ خاص دن جب آپ جو ہے اس میں شکر ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کی سالگیرہ پہ یا اپنی سالگیرہ پہ تو اس کو سالگیرہ ہی کہتے ہیں سال گزرنے کے بعد آپ ہم کرتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا سال کے بعد ہم مناتے ہوتے ہیں تو وہ رسول اللہ نے ہر ہفتے کو منایا وہ دن سارا اور وہ روزہ رکھتے تھے اور یہی فرمایا کہ میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں جو ہے رکھتا ہوں یا پھر جو سلبریٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں آزاد رکھا چھوڑا گیا ہے رسول اللہ نے عید کا روزہ رکھا یعنی اس دن روزہ رکھا پیر کا روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا میں پیدا ہوا تھا تو آپ نے ایسے سلبریٹ کیا تو ہم جیسے میں کرتا ہوں بچوں کیلئے سالگیرہ ہوتی ہے تو سب کیلئے روزہ رکھتا ہوں ان کے دن روزہ رکھتا ہوں یا میں جو میرے دوست بغیرہ ہوتے ہیں ان کے لئے روزہ رکھ دیتا ہوں اگر وہ خود نہیں رکھتے تو تو میں ان کے لئے روزہ رکھ دیتا ہوں اپنا بھی روزہ رکھتا ہوں تو یہ طریقہ ہے آپ صدقہ خیرات کریں آپ چیزوں کو اب کیک کاٹنا ہے کہ کیک کاٹیں گے تو وہ بھی کاٹتے ہیں ہم بھی کاٹتے ہیں لیکن جیسے میں نے ارز کی کہ اب یہ سلبریٹن یہ عام ہو گئی ہے بلکل عام ہو گئی ہے یہ کوئی کسی خاص کتے کا نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں عیسائی ہوں اور یا یہودی ہوں ان کو یہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ وہ عام منا رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ چیزیں تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکا جاتا ہے جو کہ اصل میں وہ یہاں نہیں ہے یعنی آپ کو ہر چیز کے لئے نہیں چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو منع ہو اس میں کہ یہ چیز منع ہے یہ چیز منع ہے کیا چیز منع ہے مشابہت منع ہے لیکن کیا ہر چیز میں مشابہت یعنی وہ بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھانا اب چمچ کا استعمال کریں گے کھانے کے احسار تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ سے کھاؤ تو ہاتھ سے ہی تو کھا رہے ہیں چمچ جو ہے وہ ہاتھ سے ہی تو چلا رہے ہیں چمچ ہاتھ میں رکھ کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کھائیں اس میں کوئی ایسے یہ مباہ ہے آپ استعمال کریں کر سکتے ہیں تو کریں آپ ہاتھ سے نہیں کھا سکتے ہیں اور صفائی پسند ہیں کھائیں ہمیں بیٹھ بیٹھ کے کھانے کا ہمیں حکم ہے اب بیٹھ کی کھانا ہے تو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے یا پھر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھنے کے کون سا افضل طریقہ ہے وہ اپنا ہے آپ اب اس میں منع نہیں ہے نا تو آپ لوگوں کو منع نہ کریں مسیبت یہاں آتی ہے جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھ ہوگے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے یہ چیز میں منع کر رہا ہوں میں سمجھیں آپ دیکھیں کہ افضل کیا ہے جیسے ہے ٹھوٹ پیسٹ ہے ٹھوٹ برش ہے آپ ٹھوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں برش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو منع کریں بھئی یہ تو یہودی کا ہے ہمارے تو مسواق ہے مسواق استعمال کریں بھئی مسواق کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جیسے وہ آلہ جسے دانت صاف کرتے ہیں تو رسول اللہ نے تو لکڑی کا استعمال کیا پودہ استعمال کیا وہ پودے کا جو ہے پورا ایک مکشر بنا دیتے ہیں ایک دوا بنا دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم دانتوں پہ لگا دے ہیں تو اس میں بہت سارے خرابیاں بھی ہیں اب دیکھو افزل کیا ہے دونوں جائز ہیں ٹوٹ پیس کرنا اور ٹوٹ روش کرنا وہ بھی جائز ہے اور مسواہ کرنا بھی جائز ہے لیکن مسواہ کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے احادیث سے ثابت ہے باقیدہ لیکن ٹوٹ روش کا اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ایک تو اسے جو طبیب کہہ رہا ہے کہ اسے دانت جو چیزیں ہم کھانے لگے ہیں ایسے وہ نہیں کھایا کرتے تھے ہم تو ہر گھنٹے میں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں صحابہ کرام ایسی چیزیں نہیں کھا دے تھے اور نہ ہی ان کے خوراق ایسی تھی جیسے ہم لوگ جانا وہ لگ گئے ہیں ہم لوگ چیزوں کو لگ گئے ہیں تو ہمارے جانا دکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ منع نہیں ہے اسلام میں تو آپ استعمال کریں لیکن اگر آپ چھوٹ برش میں نیت کر لیتے ہیں کہ میں جو ہے دانت صاف کرنے کی نیت کر رہا ہوں چونکہ ہمارے دین میں دانت صاف کرنے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین میں اصل تلاش کیا کریں کسی چیز کی اور نہیں تلاش کیا کریں دو چیزیں میں آپ کو بار بار کہا کروں گا جدید مسائل میں جدید مسائل آتے ہیں آپ کے سامنے دونوں میں نہیں تلاش کیا کریں اور اس میں آپ جو ہے وہ دوسرے کیا چیز بتائی آپ کو بارہ تو بسا یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ اصل تلاش کریں ہاں میں کہہ اصل تلاش کیا کریں تو دانس کی صفائی جو ہے یہ ہمارے دین میں موجود ہے تو آپ صفائی ضرور کیا کریں یہ ہے مشابہت میں آپ کو صرف یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا ویسے درمیان میں آ گیا کہ مشابہت کے نام پہ ہمیں یہ جو مولوی ہوتے ہیں جو بالکل آدھے علم والے ہوتے ہیں یا ان کی رسائی جو ہے وہ دقیق نہیں ہوتے اور چیزوں کو بارک بینی سے نہیں دیکھتے ان کے ہاں یہ چیزیں بڑی خراب ہوتی ہیں وہ ایسے مسائل میں عوام کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں اس لئے پھر ہم آپ کو جانا چاہیے کہ آپ باقیوں کو بھی پڑھیں پروپیرسوس کو پڑھیں ڈاکٹرز کو پڑھیں جو واقعی جدید علوم بھی رکھتے ہوں تو تاکہ آپ کو صحیح مسائل کا پتہ ہو ان کی طرف بھی جائے کریں ضرور تو بارہ حال یہ ہمیں ایک چیز دیر میں نے کلیر کر دوں اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہاں بھی وہیں بات دوبارہ فرمائے گا اب یہ تیسری دیر دیکھئے کہ یہاں پر ایک جملہ ہے یہاں پر نہیں بلکہ میں یہاں پر ایک جملہ تھا اس کے بعد ہی پڑھ دے یہاں صرف ایک جملہ درمے پڑھنا چاہوں گا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس امام بحکی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تو آپ نے اس سے بادہ لیا بیت لیا کرتے تھے یہ شروع چلا آ رہا ہے اللہ نے رسول سے لی رسول نے اپنے صحابہ کرام سے لی صحابہ کرام میں تابعین سے لی اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو وہ شخص جو تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے اہد لیا فرمایا جب تو اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنے یعنی قرآن مجید میں تو دیکھے پڑھے کہ لفظ دیکھو حتاب سنو تو کیا کرو تو غور سے سن اس آیت کو اس میں غور کر کیونکہ وہ یا تو خیر ہوگا جس کا حکم ہو رہا ہوگا یا شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہوگا یعنی عبداللہ ابن عباس چونکہ ترجمان قرآن ہے اور وہ قرآن مجید کی چیزوں کو سمجھتے ہیں دقیق اور نہیں تو بہت سارے جوئے ہیں کہ بہت دعائیں ہیں ان کے پاس تو اس لئے آپ نے ایک خوبصورت نصیحت کی آپ نے اشاگرد کو کہ جب بھی یا یحل لزینہ آمنو کا خطاب آیا کرے تو ان آیات کو الگ سے سمجھا کرو یہ الگ سے اللہ پاک نے خاص تمہیں کوئی حکم دیا ہوگا یا تو اس میں خیر ہے یا اس میں کوئی شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہوگا تو غور سے سنو یہ ہے عبداللہ ابن عباس کا قول اب ذرا یہاں پہ دوتین مسائل کی طرف توجہ دلائیے غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ رہا دیکھئے گا کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کے صدباب کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جائے گا اب ایک اصول ہے سیاسی طور پر ہمارے ملک میں بھی ہے کہ چھوٹا نقصان وہ برداشت کرو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یعنی یہ آرام سے دو چار بندوں کو آرام سے قتل کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے اور ایسے یہ کہ وہ آپ کو جو ہے وہ بڑے فتنے سے بچانے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے جو ہے نقصان پہ آپ کو جو ہے راضی کیا جاتا ہے تو یہ چلا آرہا ہے دین کا بھی یہ اصول ہے کہ اگر تو کوئی چھوٹے سا کام ہے صحیح کام ہے بلکل صحیح کام ہے لیکن وہ کسی برائی کے طرف سب کو لے کے چلا جائے گا اس لیے اس کے صدباب کر دینا چاہیے اور اس سے ملتا جھلتا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سی اچھائی بھی ہے نا لیکن وہ بہت بڑا کام کروا دے گی لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو نکالیں کام کریں اس پہ جیسے یہ یوٹیوب کا ہے فیس بک کا کام ہے یہ لوگ کر رہے ہیں نا اب کتنا اس پہ کام چل رہا ہے کتنی دفعہ ایسے آیا ہماری زندگی میں کہ ہم نے کہا بھئی بائی کارڈ کر دیتے ہیں فیس بک کا یوٹیوب کا ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں بھئی بند کر دو بائی کارڈ کر دیں لیکن اس میں خیر ہے نا ہمارے لیے اور بہت بڑا خیر ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے بلکہ ہمیں اور مزید کوشش کرنی ہے کہ ہم اس بیدت حسنہ پہ عمل کریں اس ہی طریقے سے اور ہم دین کا کام اس سے لیں یہ جو نئی بیدت ہے اور بڑی خوبصورت ہے جس سے فائدہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہے اس کا فائدہ ہمیں لے کے چلنا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم نے بھی یہ لفظ نہیں بولنا رائے نا والا کیونکہ وہ یہودی اس سے بہت گالی لیتے ہیں گالی مراد لیتے ہیں اس اصول کو فقہاں نے کیسے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اور بھی ایسی آیات ہیں جیسے فرمایا گیا ہے کہ اور تم مشرقین کے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ عداوت اور جہالت سے اللہ کو برا کہیں گے یعنی تم ان کے جھوٹے خدا کو کچھ کہو گے نا تو وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ کہہ دیں گے اندازہ کریں آپ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ تمہارے سورہ الرحیمان میں کہ یہ جو مشرقین ہیں ان کے خداوں کو برا بلا نہ کہو کیونکہ یہ اپنی دشمنی میں اور جہالت میں اللہ کو برا کہیں گے جو سچا بھی ہے دیکھا آپ نے یہ چیز دیکھو یہ اہم بات ہے امام بخاری نے روایت کیا صدی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اگر یہ سنیے گئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کو ہم رکھتے ہیں اگلے کسی ٹرم کے لئے تو آپ کی کسی زوجہ نے ارزکر کیا کہ میں نے حبشا کے ملک میں عیسائیوں کی ایک عبادتگاہ دیکھی ہے جس کا نام ماریہ ہے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشا سے آئی تھی ٹھیک ہے ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ گئی تھی اپنا حجت کر کے گئی تھی تو جب آپ آئی وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر ایک عبادتگاہ دیکھی وہاں پر کیا تھا انہوں نے اس عبادتگاہ کی خوبصورتی اور ان کی تصویروں کو بیان کیا عبادتگاہ ہے اور اس کے اندر تصویریں بنائیں جیسے آج کل بھی ہے ان کے چرچوں میں جا کے دیکھیں تو تصویریں ہوتی ہیں یہ تصویر ہی سے جو ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں آپ نے سر اٹھا کر فرمایا بیمار تھے آپ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر ایک مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویر بنا دیتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں اب میں دیکھا یہ بخاری شریف کی روایت ہے یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گئے یہ والا مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے بعد میں انشاءاللہ کسی دور میں انشاءاللہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سب معاملہ ٹھیک ہے وہ نیک آدمی ہے نیک آدمی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے لیکن وہ کیا کرتے تھے وہاں بیٹھ کے وہ تصویریں بناتے تھے اس لیے آپ نے تصویروں سے منع کیا اب نیچے کیا لکھتے ہیں عیسائیوں کے پہلے لوگوں نے نیک انسانوں کی تصویریں اس لیے بنائی تھی کہ لوگ ان کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے نیک آمال کو یاد کریں عظمت کے لیے اور ان کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کریں اور ان کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کریں جب کافی زمانہ گزر گیا اور بعد میں لوگوں کے عقائد اور عمال میں فساد ظاہر ہوا اور بعد کے لوگ ان تصویروں کے غرض سے ناواقف ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے اباؤ اجداد ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدباب کے لیے تصویریں بنانے سے متلقا منع فرما دیا اب دیکھا آپ لوگوں نے ایک اچھا عمل تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ جو حضرت اپنے صحابے کاف تھے ان کے جو لوگ اچھے تھے انہوں نے کہا تھا ہم مسجد بنائیں گے یہاں پر تاکہ لوگ عبادت کریں لوگ کو یاد بکیا جائے گا اور یہ لوگ ان کو عسل سواب بھی جائے گا ہم یہاں مسجد بنائیں گے تو یہ شروع سے چلے آ رہا ہے آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کو جانتے ہیں وہاں مسجد ضرور ہوگی کتنے ہی اور یہ آپ سے نہیں چل رہا مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے باقی جیسے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مسجد نبوی ہے اور ساتھ کی روزہ مبارک ہے آپ کہیں پہ چلے جائیں حتیٰ کہ حرم شریف کے اندر سینگھڑو انبیاء اکرام مدفون ہیں حرم شریف کے اندر اسی طرح بیت الاخدس بیت مقدس جو ہے وہاں بھی سینگھڑو انبیاء اکرام مدفون ہیں وہاں پر اور اللہ پر نے فرمایا بارکنا حولہو ہم نے اس کے احف گر جو ہے وہ برکت پھیلا دی تو اصل تو موجود ہے دین میں اور لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اب نیک عمل تھا تصویریں انہوں نے بنانا شروع کر دی ہمارے ہاں تصویریں تو نہیں بناتے اب یہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا فرمایا تصویریں سے انکار کر دی تصویریں نہیں بنانی اگرچہ تم اس کی نیت کے لیے بنائی نہیں رہے لیکن جاندار کی تصویریں نہ بنایا کرو سختی سے منع فرما دیا کہ آپ تصویریں نہیں بنانی تو یہ دوسرا مسئلہ ہے یاد رکھیں حباب کہ جب ہم بات کریں گے اس پہ بات کریں گے ہم تصویر کے مسئلے پہ انشاءاللہ اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے یہ ہم بہت افعہ کر بھی چکے ہیں لیکن دوبارہ سے کریں گے انشاءاللہ بھی موضوع سے ہٹ جائیں گے اسی طرح علامہ بن حجر اسکلانی مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے ان کی قبروں کو بت بنا لیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت کی اور مسلمانوں کو اس فعل سے منع فرمایا البتہ جو شخص کسی نیک مسلمان کے قرب میں مسجد بنائے اور اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کا قصد کرے اور اس قبر کی تعظیم کا قصد نہ کرے اور نہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے وعید کا مطلب ہوتا ہے عذاب کا ڈھراوا اور وعدہ ہوتا ہے جنت کا تو آپ سمجھیں بات کو کہ آپ مسلمانوں کو مشرقین کے ساتھ مکس اپنے کیا کریں ہمارے ہاں یہاں جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ جو میں نے بتایا جیسے نہ سمجھ علماء ہوتے ہیں وہ بھی دین پڑھتے ہوتے ہیں لیکن نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ اپنے مسلمانوں کو ہی مشرق اور کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں کیار یہ بھی چونکہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ قبر ہیں اور قبر کو دیکھ رہے ہیں یہاں مسجد میں قبر ہے تو میں یہاں اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا جس میں قبر ہو یہ بھی اب نئے شروع ہو گیا یہ نئے نئے بھی شروع ہوا یہ قصہ تو یہ اصل میں مسلمانوں کے ہاں یہ چیز نہیں تھی بلکہ ہر جگہ ہی جو ہے نا ہر اللہ کے ولی کے ساتھ نبی کے ساتھ جو ہے آپ کو مسجد دکھائے دیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ آپ کو ملے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہاں جو مسلمانوں میں سے ایسا کوئی کام کرے جس کو آپ نے دیکھا ہو سنی سنائے باتوں پر یقین نہ کرو یہ سب فضولیات ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ دنگا فساد میں ڈال دیتے ہیں چیزیں آپ جو ہے خود جا کے دیکھیں چیزوں سے ان سے پوچھیں کیا کیوں کر رہے ہوئے اور پھر یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے ہمیں ان کے مسائل بھی سمجھنے چاہیے یہ بہت بڑے مسائل نکلتے ہیں ابھی یہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ جا کے وہ جو چوکٹ کو چوما اس نے وہ جو اندر جا رہے تھے وہ کون سے کسی مزار پر گئے تھے وہ حاضری کے لیے یہ سارے جاتے ہیں جتنے بھی عداکار ہوتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں اور یہ سارے جس کا صددان ہوتے ہیں یہ بھی نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں زندہ ہو یا ان کے مزارات ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ ووٹ لے سکیں یا وہاں دعا کر سکیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر آئے کریں ان کو اللہ یاد آجائے کریں اللہ والے یاد آجائے کسی بھی بہانے سے تکلیف میں ہو درد میں ہو اور مسجد آجائے کوئی ہمارے مسجد جماعت میں دکھائی دے تو ہمیں اس کو تو اب ظلیل تو نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں مسجد آجائے ہو بھئی تمہیں کیا مسئیبت پڑ گئی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے برکل بھی نہیں تو وہ پھر کیا ہوا لوگوں نے جناب کہا یہ تو مشرک ہے مشرک ہے اب آئیت مسلمان ہے اس کو جناب بھی شروع کر دیا اس کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اب اس کو جناب رگٹ رہے ہیں رگٹ رہے ہیں اس کو ذریع کریں گے تاکہ برکل یہ جناب وہ نکل جائے اسلام سے نکل جائے فورا نہیں تو ایسا یہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے پھر ہم اس کو اور بھی کریں گے انشاءاللہ اس مسئلے اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا ہے اب تو ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ نے کیا فرما دیا تصویر سے منع فرما دیا اس لیے کہ تصویر کی پھر عبادت ہو سکتی تھی اس لیے آپ نے تصویر کا ہی منع کر دیا سختی سے اس آیت سے دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا جس لفظ میں توہین کا معنی نکلتا ہو اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استعمال کرنا ناجائز ہے بس اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ توہین اور گستافی کیا ہوتی ہے اب میں نے کہا کہ ایک لفظ ہے راعنا اس کو وہ پڑھتے تھے راعینا راعین کے بعد یا لگاتے تھے اور راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا تفسیر تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ راعینا کا مطلب تھا کیا تھا کہ وہ زبان کو موڑ کے ایسے کہتے تھے راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا تو وہ کہتے تھے ہمارے چرواہے یعنی ایسے وہ ہنس دیتے تھے پھر ہنس دیتے تھے آپ اس میں یہ دیکھو ہم نے ایسے کہا ہم نے ایسے کہا تو جہاں بھی توہین امیس کوئی لفظ ہو یا دو ڈبل میننگ والے لفظ ہو تو آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ کے لئے استعمال نہیں کرنا یہ توہین کفر ہے کفر اب اس پہ جو ہے انہوں نے پوری بحث کی ہے کہ رسول اللہ صاحب کی شان میں گستاخی کرنے والے کا شریح حکم کیا ہے اب یہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اس پہ کیا ہے انہوں نے دلائل دی ہیں علماء بہت سارے بڑے خوبصورت قسم کے تجزیہات اور یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے کیونکہ اختیار دے دیا گیا کہ ہر بندہ بس وہ مار دیا کرے گ گستاخی رسول کو چونکہ حکومت کچھ نہیں کرتی ان کو چھوڑ دیتی ہے تو بس لگے رہا سارے مار دے رہا بس یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں تو اس وجہ سے ہمیں درس پڑھنا چاہیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لئے پڑھنا لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں فیلحال کے لئے اس کو بھی آپ بعد میں رکھیں کسی دن ہم یہ مسائل جو ہیں الگ سے ڈسکس کریں گے تصویر کا مسئلہ یاد رکھیں اور یہ گستاخی رسول کا یاد رکھیں یہ والا مسئلہ یاد رکھیں تو ہم پھر اس کو دوبارہ ایک رفعہ آ کر دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھا کریں اچھی بات ہے یہ ہم پڑھنا چاہیے ایک موضوع ہے پڑھ لیتے ہیں اس کو اسی طرح مثال دی ہے انہوں نے شفیق اکاڑیوی صاحب نے معارف القرآن میں انہوں نے بھی مثال دی ہے کہ چھوٹی اگر نقصان ہے ایک اچھی چیز ہے لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لئے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید آشاء کو روایت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانے جاہلیت میں کی تھی اس میں کئی چیزیں بنا عبراہیمی کی خلاف کر دی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے نقصہ سمجھایا تھا کہ کیسے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب قریش نے جاہلیت کے زمانے میں دوبارہ سے تعمیر کی تو انہوں نے وہ جو رسول کا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو نقصہ تھا اس کی خلاف فرضی کی ٹھیک ہو گیا اب کیا فرمایا آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منحدم کر کے اثر نو بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دوں لیکن اس سے نواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا ایسے احکام کو اصول فقہ کی اسطلاح میں صد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے جو سبھی فقہ کے نزدیک موتبر ہے خصوصا حضرات حنابلہ اس کا بہت احتمام کرتے ہیں اب دیکھو یہ صد ذرائع کیا ہے یہ جو ہمارے اصول فقہ کے جو ہم نے اصول متعین کیے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے کیے ہیں اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی بھی اٹھ کے آپ کو اصول بنا کے دیتا ہے آپ کو ایسے نہیں ہے یہ باقاعدہ سے قرآن اور حدیث اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ٹوٹیلٹی میں سارے دین کو سمجھنے والا ایسے نہیں کہ ایک حدیث کو ایک آیت کو دیکھ کے پورا پورا دین سمجھنے والا ایسا نہیں بلکہ پورے دین کو سمجھنے والا اور دین کے مزاج کو سمجھنے والا ان لوگوں نے یہ بنایا ہوئے ہیں دیکھیں اس کو کہتے ہیں صد و ذرائع کہ ایک آپ ذرائع کو بند کر دو ایک چیز ہے جو آپ کو نشے کی طرف لے کے چلے جائے گی وہ چیز خود بھی حرام ہے آپ منع کر دیں بلکل ہی منع کر دیں جیسے لڈو ہے لڈو کھیلنا لڈو کھیلنا آپ بہتکل مباہ ہے لڈو کھیلنا لیکن اس لڈو سے کیا ہوتا ہے یہ تاش ہے جیسے تاش کھیلنا آپ بہتکل مباہ ہے تاش کھیلتے رہے ہیں آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں لیکن یہ کیا کریں گے یہ آپ کو جواری کی طرف لے کے جائیں گے جووے کی طرف لے کے چلے جائیں گے اس لیے ان چیزوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے جس میں بچے مبتلا ہو جائیں اس کو صد و ذرائع کہتے ہیں صد و ذرائع راستے بند کرنا ذرائع بند کر دینا اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے ہاں ہیں وہ چیزیں مباہ ہیں لیکن جیسے ٹی وی آگیا تھا ٹی وی کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ٹی وی آپ کو آپ کو ایک چیز اچھی دکھا رہا ہے ساتھ میں بیس چیزیں آپ کو غلط دکھا رہا شروع شروع میں یہ سنیما جب آیا تھے تو سنیما میں یہ لوگ جو ہیں پروجیکٹر لگا کہ خانہ کابہ دکھایا کرتے تھے حرمین شریفین دکھایا کرتے تھے اور یہ میں ابھی کا پتا رہا ہوں یہ نہیں جب یہ آیا تھا پروجیکٹر آیا تھا تو یہ کرتے کرتے کیا دکھا رہے ہیں آج کل آپ دیکھ لیں کیا حالت بنا دیا اور وہ علماء کرام کو بلاتے تھے نیک لوگوں کو بلائے کرتے تھے تو جتنا ان چیزوں سے دور رہیں گے اتنا فائدہ ہے سوشل میڈیا کے کتنا فائدہ ہے ہمیں ٹک ٹاک کا بھی فائدہ ہے اور ان چیزوں کا بہت فائدہ ہے ہمیں فلمیں بناتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں فائدہ بہت زیادہ ان کا ہوتا ہے لیکن یہ آپ سمجھ دیں کہ بلکل نہیں آتے علمی مجلسوں میں جمعہ کے دن بھی نہیں آتے تو ایسے لوگوں کے لئے پھر یہ ٹی وی ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں تو ٹی وی چلو چلتا رہے گا کچھ نہ کچھ تو لوگ سیکھیں گے دین کا بھی سیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ گناہوں کے ساتھ لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور پیدا کم ہے شراب کا جو پہلا حکم آئے تھا یہ وہ ہے اور اس نے لوگوں کو مقتلا کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے لوگ نسل تباہ کر دی ہماری اللہ اکبر چلیں یہ کافی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے سکھایا ہے اور قرامہ جب میں جا بجا ہمیں آپ کو یہ چیزیں ملتے رہیں گے ہمیں دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو چیزیں متعلقات ہیں جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ لوازمات ان کے ہیں جو بھی جس کا جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کی بیعت بھی نہیں کر سکتے جیسے آپ کے بال ہیں تو بال کو آپ جو ہیں کوئی عام انسانوں کا بال سمجھے وہ تو ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اچھا میں یہاں یہ بات بتانا بھول گئے آپ کو کہ یہ عدب آپ نے قرآن مجید میں دیکھا نا قرآن مجید میں عدب سکھائے گا اللہ علیہ وسلم آپ کو سورہ حجرات میں ملے گی آیات ملیں گی آپ کو باقیدہ سے بہت ساری آیات ہیں وہ عام انسان کے پروٹوکول نہیں ہے بلکہ عالی قسم کے انسانوں کا پروٹوکول ہے وہ پیغمبروں کا بھی امام ہے اور سید ہے ان کا عدب اللہ پاک سکھا رہا ہے وہ بہت عالی لیول کے ہیں لیکن صحابہ کرام نے جو عدب کیا رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے چیزوں کا سامان کا ان کے جانوروں کا ان کے اسلحہ کا ان کے ساتھ جو جڑی بستر کا کپڑوں کا جو عدب کیا وہ آپ کو نہیں ملے گا قرآن مجید میں نہ ہی حدیث میں ملے گا آپ حرام جائیں گے یہ ہے وہ چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بچے کم سے کم ضرور سمجھیں وہ یہ ہے کہ جائز چیزوں ہیں وہ میار نہیں ہوتی یہ والی بات کہ صحابہ کرام نے جو عدب کیا رسول اللہ کا وہ قرآن میں کہیں نہیں آیا لیکن صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ کس لیول کے ہمارے پاس اللہ باگ نے نبی بیجے ہیں تو وہ آپ کا ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے آپ کے تھوک مبارک لعاب دہن کو اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے حتیٰ کہ صحابہ کرام آپ نے آپ کا بول مبارک پہ شاہ مبارک وہ بھی پیا ہے آپ کا خون مبارک بھی پیا خون حالانکہ نجس ہوتا ہے یہ بدن پہ آ جائے تو مزور ڈوٹ جاتا ہے لیکن نہیں آپ نے جو ہے وہ خون بھی پیا صحابہ کرام نے آپ کا جو نکال دیتے وہ حجامہ والے تو اس طرح کا جو ہے آپ کا جو عدب کیا آپ کا پسینہ ازواج متحرات نے جمع کیا آپ نے پاس جہاں جہاں آپ کے قدم لگے ہیں ان قدموں کو جہاں جہاں آپ کے ہاتھ لگے ہیں ان کا بھی عدب کیا وہ جو بالتے بچے کے سر پہ بالتے آپ نے ہاتھ رکھا آپ وہ بالی نہیں کٹوائے انہوں نے وہ جو مشکیزہ تھا جہاں آپ نے مو لگا کے پانی پیا تھا امی سلیم کے ہاں اور انہوں نے وہ جگہ وہ مشکیزہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا آپ کے جو عدب آپ کا کیا ہے وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا یہ ہے وہ چیز جو سمجھنی ہے امت کو آج یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف محبت کا نہیں ہے وہ صرف اطاعت کا نہیں ہے وہ صرف اتباع کا نہیں ہے اتباع تو آپ اپنے بوس کا بھی کرتے ہیں وہ شہر کا بھی کرتے ہیں وہ بی بیاں جو اپنے شہروں سے نفرت کر دی ہیں ان کا بھی اتباع کر دی ہیں اطاعت کر دی ہیں یہ نہ اطاعت کا ہمارا تعلق ہے نہ ہمارے محبت کا تعلق ہے ان کے ساتھ نہ ہی ہمارا جو ہے وہ اتباع کا تعلق ہے بلکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ عشق کا تعلق ہے جو کہ اشد و حبن کا لفظ ہے اس کے لئے پرامجید نے استعمال کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنا اس کے محبت آپ جب کرتے ہیں تو اس میں آپ کی اتباع خود بخود کرنا شروع کر دیتے ہیں محبوب کی طرح آپ چاہتے ہیں کہ جب محبت آپ کرتے ہیں محبوب سے تو محبوب کی طرح دکھائی دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کپڑے اس طرح کی بول چال اس طرح کا ہنسنا اس طرح کا ہر چیز آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اتباع خود بخود شروع ہو جاتا ہے اتاعت خود بخود شروع ہو جاتی ہے بغیر دیکھیں کہ قبلہ سے مو موڑ لیا کوئی آیت نہیں سنایے رسول اللہ نے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران یہ مو پھیر لیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا اور سارے مو موڑ کے کھڑے ہو گئے اتباع کرنے لگ گئے اتاعت کرنے لگ گئے یہ کہاں سے ہوا یہ کوئی حکم نہیں آیا کوئی آیت نہیں آئی آپ نے عمل کیا اور انہوں نے آپ کی کیوں عشق میں مبتلا تھے وہ آپ کے آپ کے ساتھ تعلق جو تھا وہ اتنا تھا روح کا اور جسم کا تعلق تھا آپ کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرنا ہے مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ پیار کرنا ہے وعددین سے بھی زیادہ پیار کرو گے تب مومن بنو گے مومن ورنہ باقی بس ٹھیک ہے مسلمان ہی خود کو کہتے رہا ہو مومن نہ کہو خود کو یہ تعلق ہمیں یہ چیز سمجھنے والی بات ہے جو ہم نے اس آیت سے سمجھی ہے سیکھی ہے اس آیت سے اور باقی تمام آیات سے جو میں نے کہا ہے کہ دین کی ٹوٹیلٹی کو سمجھنا ہے ہمیں صرف یہ آیات ہے ایک آیت پڑھ کے ایک لفظ پڑھ کے آپ نے حکم نہیں لگانا آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا جو عمل ہے وہ نہیں لکھا ہوا کہیں لیکن وہ کرتے تھے چونکہ یہیں تو عدب تھا یہیں تو وہ باتیں تھیں جو سمجھنے والی تھی حضرت عثمان غنی کو دیکھیں وہ خانہ کعبہ کا سامنے بیٹھا ہے تواف نہیں کر رہا خانہ کعبہ کا کہہ رہے ہیں نہیں یہ خانہ کعبہ میں نے کیا کرنا ہے میں تو خانہ کعبہ کو مانتا ہی اسی لئے ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے جب تک وہ تواف نہیں کریں گے کس نے سکھایا ان کو یہ عدب کس نے سکھایا یہ کوئی نہیں ان کو پتا تھا کہ ہمیں عشق کا میار کیا ہونا چاہیے یہ شریعت بنا ہے بعد میں بنا ہے جب وہ کر چکے اس کے بعد شریعت بنا ہے یہ ساری چیزیں جتنی ہماری شریعت بنی ہے تبرکات اور تبرک کا جو اللہ ہے اور جو جو اور چیزیں ہیں وہ ساری ہماری دین میں ہیں وہ بعد میں بنی ہے صحابہ اکرام پہلے کیا انہوں نے دین بننے سے پہلے انہوں نے کیا یہ چیزیں بڑی تہم ہیں یہ چیزیں سمجھنے والی بات ہیں بس تو یہ ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ تعالی اور اللہ تعالی ہمارے نبی کے ساتھ ہماری محبت کو عشق کے درجہ تک پہنچائے اور اللہ تعالی ان کا جو نام ہے چونکہ ہمیں اسی سے جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالی اسی نام کے صدقے سے ہماری دنیا بھی اچھی کرے ہماری قبر میں بھی ہماری جو سفارش ہونی ہے شفاعت ہونی ہے اسی نام سے ہونے ہیں یہ نام آئے گا یہ معرفت رسول کی ہوگی تو تب ہی ہم لوگ پاس ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے سوال جواب میں قبر کے اور آخرت میں بھی جو علم حمد اگلیوائے حمد وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کی شفاعت سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کرے اور آپ کے ہاتھ مبارک سے ہمیں جامع عبی کوسر وہ پلائے اللہ تعالی اور ہمیں ساتھ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اللہ تعالی ہمیں آپ کا ہمسایہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اخذ دنوانا الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ حباب سلامت رہیں کوئی بات تو نہیں ہے حباب آمینہ سمیہ محبارہ کوئی بات ہے کوئی ذہن میں نہیں سیر سلامت رہیں حباب بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلامت رہیں حباب سلامت رہیں حباب